السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة و السلام على رسول اللہ وآلہی آلالہ واللعبت الدائمت وعلا عدائهم عدائلہ من یوم عدائتهم الى یوم لقائلہ عباد اللہ اوسیکم ونفسی بتقواللہ بتقواللہ فإن خیر الزاد التقوى بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں دعوت دیتا ہوں تاقید کرتا ہوں اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوی انسانی زندگی کا الہی ذابطہ ہے طرز ہے و انداز خداون تبارک و تعالی نے انسان کو خلقت عطا فرمائی خلق فرمایا ہے اور انسان کے لئے ہدایت کا احتمام فرمایا ہے نظامِ ہدایت میں تقوی کو اساس بنیاد اور مہور قرار دیا ہے تقوی محفوظ زندگی کا نام ہے تقوی کا مطلب ہی حفاظت ہے لیکن ایسی حفاظت جو الہی تدبیر کے ذریعے انسان کو نصیب ہونے ہیں الہی تدبیر سے حاصل ہونے والی حفاظت تقوی ہے محفوظ زندگی دنیا میں اور آخرت میں اور تقوی کا تعلق انسان کی زندگی کے ہر پہلو سے ہے عملی پہلو ہو علمی پہلو ہو انفرادی ہو اجتماعی ہو انسان کی حیات کے ہر پہلو سے تقوی کا تعلق ہے یعنی محفوظ ہو زندگی انسان کی حفاظت الہی میں بسر ہو جتنے قوانین احکام و ضوابط اللہ تعالی نے مقرر فرمائے ہیں وہ سب حفاظت حیات انسان کے لئے ہیں کہ زندگی انسانی دنیا و آخرت میں محفوظ رہیں خطرات ہیں آفات ہیں دنیا میں انسان کو اور یہی خطرات و آفات آخرت میں بھی ہیں انسان کو درپیش انسان خطرات و آفات سے خوگر ہو جاتا ہے جیسے آج کے مسلمان آفات کے ساتھ سمجھتا کر بیٹھے ہیں اپنا ایت پیدا ہو گئی ہے آفات کے ساتھ جیسے گندگی ہے گھروں کے اندر گھروں سے باہر گلیوں میں سڑکوں پہ اور اس گندگی کے ساتھ خو کر چکے ہیں خوگر رہے ہیں گندگی اور پلیتی کے لیکن یہ گندگی ہلاک کنندہ ہے انسان کے لیے کسی بھی زندگی کے ماحول میں گندگی محلک ہے خوگر ہو جانا گندگی کے ساتھ اس کے نقصانات کو کم نہیں کرتا اسی طرح آفات و خطرات سے خوگر ہونا اس کے اثرات کو کم نہیں کرتا محفوظ زندگی جو الہی نظام حفاظت و نظام ہدایت کے سائے میں بسر ہو اسی کا نام تقویٰ ہے پہلے اشارہ کیا تھا کہ تقویٰ فقط علم اخلاق میں زیر باس آیا ہے جبکہ قرآن کریم نے موضوع تقویٰ کا عملی زندگی کے لئے ذکر فرمایا ہے اور چونکہ تقویٰ زیادہ علم اخلاق میں و اخلاقی مباحث میں بیان ہوا ہے لہذا ذہنوں کے اندر تقویٰ کا تعلق فقط اخلاقیات سے جوڑ دیا گیا ہے جبکہ قرآن کریم میں تقویٰ کا تعلق انسان کی حیات سے ہے نہ فقط زندگی کے حیات کے اخلاقی پہلووں سے بلکہ خود حیات مشروط ہے تقویٰ کے ساتھ اور منسلک ہے تقویٰ کے ساتھ ہر پہلو انسان کی زندگی کا اخلاقی ہو یا دیگر شعبہ حیات میں سے سورہ مبارکہ مائدہ میں آیات دوم زیر باست ہے ہمارے اس سے پہلے ایک وقفے کے ساتھ جو بیان ہوا تھا مطلب سورہ مائدہ میں آیات دوم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایوہ لدین آمنوا لا تحل شعائر اللہ ولا شہر الحرام ولا الہدی ولا قلائد ولا آمین بیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم وردوان وَإِذَا حَلَلْتُم فَاسْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ أَنْ سَدُّوكُمْ أَنِ الْمَسْجِدِ الحرام أَنْ تَعْتَدُو یہ ایک دستور ہے فرمان ہے قرآن کریم کا جس کی پہلے اور میدانِ تقویٰ ہے تقویٰ کا ظہور ایسے موارد میں اور ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بیان کیا گیا ہے کہ شعائر اللہ کی حرمت کا خیال رکھو پاسداری کرو حرام مہینوں کی حرمت کا خیال رکھو پاسداری کرو اور جو قربانی کے لیے حج کے موقع پر حیوانات لے جاتے ہیں نشانیاں جن کو لگائی جاتی ہیں یا نہیں لگائی جاتی ہیں وہ چونکہ قربانی کے جانور ہیں لہٰذا ان کی بے حرمتی نہ کرو اور جو جو ظاہرین بیت اللہ آتے ہیں خانہِ خدا میں رضاِ خدا کی خاطر ان کا احترام کرو اور اگر کسی نے تمہارا راستہ روکا مسجد الحرام میں جانے سے اور دشمنی برتی تمہارے ساتھ وہاں پر بھی تقوی کا خیال رکھو کہ آپ اپنے دشمن کے ساتھ بھی تقوی سے باہر ہو کر مقابلہ نہیں کر سکتے تقوی کی حدود میں مقابلہ کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں تعدی و تجاوز پر اکسا دے اور آپ بھی اس دشمن پر اپنا غم و غصہ و کینہ و انتقام ظاہر کرنے کے لئے حدودِ خدا کو پائمال کر دو یہاں تک آیاءِ کریمہ میں میدانِ تقویٰ بیان ہوا ہے اس کے بعد حکمِ ایک قانونِ عام کلی قانون ذکر کیا جا رہا ہے قرآنِ کریم میں وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْعِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَقُلَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى یہ عام قانون ہے ایک فرمولا ہے قرآنِ کریم کا اللہ تعالیٰ کا آیاءِ حسانی کے لئے ایک مطلب اس کے اندر ہے خودِ تَعَوَن تَعَوَنُوا عَون سے ہے مدد ضرورت مند کی مدد کرو انسان جب زندگی کی کسی شعبے میں محتاج ہوتا ہے دوسروں کے مدد کا اس کے ساتھ مدد کرو آپ عَون مدد کرنا ساتھ دینا تاکہ وہ اپنے مقصد میں اور اپنے عمل میں کامیاب ہو جائے محفق ہو جائے اور آپ اس کو مددکار کی طور پر معاون بنو اس کے تعاون کرو تعاون بھی بہمی ہے یعنی آج آپ اس کی ضرورت میں اس کے کام آؤ کل وہ آپ کے کام آئے گا تعاون بہمی عون بہمی مدد کرنا ایک دوسری کی مدد کرنا عون یک طرفہ مدد کو کہتے ہیں تعاون دو طرفہ مدد ہے کہ آج آپ اس کی مدد کریں کل وہ آپ کی مدد کرے گا یا جب آپ کو ضرورت ہو دوسرا آپ کی مدد کرے گا اور جب اسے ضرورت ہو تو آپ اس کی مدد کو پہنچیں تعاون یہ زندگی گزارنے کا اجتماعی زندگی گزارنے کا اصول ہے تعاون یہ قرآنی اسطلاحات چونکہ قرآن سے دوری ہے ہماری تعلیمات میں قرآن نہیں نظام تعلیم میں قرآن نہیں حتی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری دین میں بھی قرآن نہیں قرآن کے بغیر دین بنایا ہوا ہے دینی کتاب قرآن ہے لیکن شامل نہیں دین کے نصاب میں شامل نہیں جب خوبصورت اوراک پہ لکھا ہوا ہوگا اور سرے مزامیر رہ جائیں گے یعنی سرے رہ جائیں گے سروں میں قرآن پڑا جائے گا سریلی آوازوں میں اور خوبصورت رسم الخط کے ساتھ فونٹ کے ساتھ لکھا جائے گا تعلیمات قرآن معارف قرآن ہدایت قرآن مفقود ہوگی آج یہ سارے کام نظر آتے ہیں خوبصورت ترین تباعت قرآن کی ہے اور خوبصورت سروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن تعلیمات قرآن اور ہدایت قرآن مفقود ہیں نظر نہیں آتی قرآن کریم نے جو قانون ذکر کیا ہے تعاون کا تعاون اصل حکم فرمان تعاون کا ہے تعاون معاشرت کا زابطہ ہے قانون معاشرت تعاون ہے معاشرت عشرت سے عاشر زندگی گزارنا اکٹھی زندگی گزارنا عربی زبان میں دس کو عاشر کہتے ہیں اسی وجہ سے عدد وہ سرے جب اکٹھے ہو جائیں واہم ہو جائیں ملائے جائیں تو اس اجتماعہ کو بڑے عدد کو عاشر کہتے ہیں پھر یہی عشرات ملا کے اور بڑے عداد بنائی جاتے ہیں عشرات ان سے بڑے عداد وہ بڑی رقمیں بنتی ہیں دس سے دس وہ عدد ہے جو قابل اتنا ہے اس لیے پہمی ملنے کو عاشر کہتے ہیں معاشرت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرنا انسان کی زندگی جو دوسروں کے ساتھ مل کر بسر ہو رہی ہو اسے معاشرت کہتے ہیں ایش ایشہ بھی زندگی گزارنا ہے دونوں الفاظ قرآنی ہیں آشیرو بھی قرآنی کریم میں ہے اور ایشہ ایشہ تنرادیہ یعنی تسلیبخش رضایت دہندہ زندگی اردو میں دونوں الٹ منفی معنی استعمال ہوتے ہیں ایش اور اشرت ایش کو بھی لذت اٹھانے کے معنی استعمال کرتے ہیں اشرت بھی لذت اٹھانے کے معنی استعمال کرتے ہیں اردو میں عربی میں ایش اور اشرت دونوں لذت کے معنی نہیں ہیں ایش بھی زندگی ہے اشرت بھی زندگی ہے ایش ایشت ان رادیہ دوسروں سے جو زندگی منسلک نہیں ہے انسان کی زندگی کا انفرادی پہلو وہ ایش یا ایش کہلاتا ہے اور اشرت وہ زندگی ہے جو انسان دوسروں کے ساتھ مل کے بسر کرتا ہے کہ ہر انسان زندگی کا زیادہ حصہ معاشرت کی صورت میں بسر کر رہا ہے اشرت کی صورت میں بسر کر رہا ہے جیسے گھر کے اندر خاندان کے اندر جو زندگی ہے یہ معاشرت ہے میاں بیوی کا اکٹھے رہنا بچوں کے ساتھ رہنا ماں باپ کے ساتھ رہنا بہن بہنوں کے ساتھ رہنا اسے معاشرت کہتے ہیں یہ اشرت ہے بامی زندگی معاشرت کے اصولوں میں سے ایک اہم ضابطہ تعاون ہے جس کا قرآن حکم دے رہا ہے تعاونو تعاون کرو معاونت کرو عون بنو ایک دوسرے کے سرمایہ داری نظام جس میں ہم رہ رہے ہیں چونکہ ہم الہی نظام میں نہیں ہیں آبائی نظام میں رہ رہے ہیں غیر الہی نظام میں رہ رہے ہیں اور اس کے اندر کچھ معنوی کام کچھ مذہبی کام کچھ رسومات انجام دے کے اپنے آپ کو تسکین دیتے ہیں جیسے جب آپ مرچیں کھاتے ہیں بہت تیز مرچ والا کھانا کھاتے ہیں پھر بیچ میں پانی کا گھنڈ لے لیتے ہیں یا بیچ میں کول ڈرنک لے لیتے ہیں تسکین کے لیے پھر اس کے بعد دوبارہ مرچ کھانا شروع کر دیتے ہیں کھانا عموماً مرچوں والا کھاتے ہیں مسالے والا کھانا کھاتے ہیں پاکستانی ہندوستانی اور جب جلن ہوتی ہے سوزش ہوتی ہے مرچ مسالہ اپنا اثر دکھاتا ہے تو تسکین کے لیے بیچ میں گونڈ برتے ہیں کسی چیز کا نیٹھی چیز کا ٹھنڈی چیز کا تھوڑی سی تسکین آ جائے جب تھوڑی تسکین ملتی ہے دوبارہ شروع کر دیتے ہیں وہی زہر مار پھر تناول کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ جو ہمارے کھانے ہیں اور کھانوں کے دوران سوزش ہے اور سوزش سے تسکین کے لیے ہم مشروبات کا استعمال کرتے ہیں یہی ہمارا دین کی شکل ہے عملی یہی شکل ہے ہم آبائی طور طریقوں پر عمل کرتے ہیں اور ان کی جب سوزش ہوتی ہے ان کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں اس طرح بات پیدا ہوتے ہیں تو بیچ میں اس مشروب کے طور پر رسومات مذہبی رسومات بجالاتے ہیں جب مذہبی رسومات کا گھونٹ بجالاتے ہیں بڑھتے ہیں تو تھوڑی سی تسکین مل جاتی ہے ہمیں کہ ہم کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ کام ہم کرتے ہیں مثلا کوئی کارے خیر کر دیا روزانہ کی بنیاد پر یا ہفتے میں ایک ادھ کارے خیر کر دیا یا عمر کے بعض حصوں میں کوئی کارے خیر کر دیا یہ نیکیوں کے اس کو نیکیاں کہتے ہیں رسومات کو نیکیاں کہتے ہیں زندگی کے یہ اصول نہیں ہے یہ نہیں ہے دین دین زندگی کے ذابطے کا نام ہے نہ کہ تسکین دہندہ رسومات زندگی کیسی ہے زندگی کے اعمال کیسے ہیں زندگی کے طور طریقے کیسے ہیں زندگی کے اصول کیا ہے آپ کے رویہ کیسے ہیں کاروبار کیسے ہیں خرید و فروخت کیسے ہیں لیندین کیسے ہیں تعلقات کیسے ہیں آپ کے یہ سارے امور جو ہم زندگی میں انجام دیتے ہیں یہ سب دین کی بنیاد پر ہوں ہدایت دین کے مطابق ہوں دین معاشرت کا ذابطہ بیان کرتا ہے تعاون ہے تعاونو ایک دوسرے کے ساتھ اون کے ساتھ مدد کے ساتھ وہمی مدد کے طور پر زندگی بسر کرو جس نظام آبائی میں جس نظام میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں تعاون نہیں ہے اس میں مفاد پرستی ہے ہم مفاد دیکھتے ہیں اپنا اور مفاد کی بنیاد پر کسی سے تعلق قائم کرتے ہیں کسی کے لئے کوئی کام انجام دیتے ہیں وہ بھی اپنے مفاد کی بنیاد پر کسی دوسرے کے کام آتا ہے مفادات کی بنیاد پر سود و زیاں کی بنیاد پر نفع و نقصان کی بنیاد پر جو رشتہ قائم کریں ہم یہ دینی تعلق نہیں ہے یہ کاروباری تعلق ہے مفاد پرستی کا تعلق ہے جبکہ دین ہمیں تعاون کے ساتھ ذابطہ جو زندگی کا بیان کر رہا ہے وہ تعاون ہے اون ایک دوسرے کے اون بنو کونو اون اون بنو اون یعنی مددکار مدد دینے والے بنو تم ضرورتیں پوری کرنے والے بنو چونکہ معاشرے میں ہر آدمی کسی نہ کسی پہلو سے دوسروں کے تعاون کا محتاج ہے اور وہ بھی جس کے ساتھ آج آپ تعاون کر رہے ہیں یا اس کو مدد پہنچا رہے ہیں اس کا بھی فریضہ ہے کہ وہ بھی کسی دوسرے شعبے میں یا کسی دوسرے وقت میں موقع پر وہ دوسروں کے کام آئے مفاد پرستی کی بنیاد پر جو معاشرہ قائم ہو سرمایہ داری معاشرہ آبائی معاشرہ خود غرز معاشرہ سود خور معاشرہ اور نفع پسند معاشرہ بنتا ہے مفاد پرست معاشرہ بنتا ہے یہ دینی معاشرہ نہیں کہلاتا بے شک نمازیں پڑھیں لمبی لمبی نمازیں پڑھیں لیکن تعلقات سارے مفادات کی بنیاد پر ہوں روزے رکھیں دن بر روزے رکھیں لیکن تعلقات مفادات کی بنیاد پر ہوں یہ دینی لوگ نہیں ہیں دینی انسان دینی سوسائٹی دینی معاشرہ دینی امت جس کی بنیاد تعاون پر ہو اب ہم تعاون کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن قرآنی اسطلح سے معنوس نہیں ہے اپنی مادری زبان میں جانتے ہیں اس کو جس کو آپ کوپریٹیو یا کوپریشن کہتے ہیں اور وہ بھی مفسرمایہ داری کوپریشن کہ دینی تعاون کو وہ لفظ ادا نہیں کرتا دینی تعاون یعنی آپ کو یہ سوسائٹی بنے تعاون کی بنیاد پر آپ کے شہر کا نظام تعاون کی بنیاد پر ہو ملت و امت کا نظام تعاون کی بنیاد پر ہو مالی اقتصادی نظام تعاون کی بنیاد پر ہو کچھ عرصہ قبل تھا کہ یہ تعاون تھا یا شاید بعض علاقوں میں دہی علاقوں میں ابھی بھی یہ تعاون ہو مختلف پہلوں میں دہی علاقوں میں تعاون ہوتا ہے اس شہروں میں اگر کسی نے شادی کرنی ہے یا فوتگی ہو گئی ہے اس سب کچھ اسے قرائے پر کروانا پڑتا ہے سب کچھ رینٹل ہے شہروں میں قبر بھی اس کو خریدنا پڑتی ہے قبر کھدوانی کے لیے بھی پیسے دینا پڑتے ہیں میئت نہ لانے کے پیسے دینا پڑتے ہیں جنازہ پڑھانے کے پیسے دینا پڑتے ہیں اور ہر چیز رینٹل ہے پیسے دے گے آپ اپنی ضروریات پوری کریں اور کاروبار ہیں فوتگیوں سے متعلق کاروبار ہیں کوئی کفن بیج رہا ہے کوئی کپڑا بیج رہا ہے کوئی کینچی بیج رہا ہے کوئی کافور بیج رہا ہے کوئی اور سروسز دے رہا ہے سولتیں دے رہا ہے میتوں کو یا سوگوار خاندانوں کو کوئی کالے کپڑے بیج رہا ہے کوئی اور پٹیاں بیج رہا ہے بلاخر انہیں پتا ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جہاں کئی کاروبار بن سکتے ہیں اب دہاتوں میں شاید ابھی بھی ہو مجھے علم نہیں لیکن کچھ عرصہ پہلے تک دہاتوں میں یہ نظام تھا کوئی کام رنٹ پر نہیں ہوتا کوئی کام شادی کرنی ہو انہیں مہمان نوازی اگر کرنی ہو کسی کے ہاں شادی پہ یا فوتگی پہ مہمان آگئے ہیں سو مہمان آگئے ہیں دو سو مہمان کسی خاندان کے آگئے ہیں انہیں کوئی چیز قرائے پہ نہیں لینا پڑتی تمام گہوں والے انہیں بستر فرام کرتے ہیں ہر گہوں کا ہر خاندان ایک ایک دو دو بستر انہوں نے صاف سترے مہمانوں کے لیے بنائے ہوتے ہیں اور وہ رکھی ایسے موقعے کے لیے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے بھی مہمان آ جائے سارے گہوں سے چارپائیاں کٹھی کرتے ہیں بستر کٹھے کرتے ہیں یہ بچپن کا زمانہ چونکہ گہوں میں گزرا یہ وہ کام ہیں جو ہم خود کرتے رہے ہیں گہوں میں غریب ہو امیر ہو کوئی بھی کسی قبیل خاندان کا فارد ہو اگر اس کے ہاں کوئی ایسا اجتماع ہے شادی بیعہ ہے یا کوئی اور اس طرح سوک ماتم فوتگی وغیرہ ہے تمام مہمان نوازی یا اس متعلقہ متاثرہ خاندان کے تمام امور سارے گہوں والے مل کے کرتے ہیں حتی گھر بنانا یہ بھی یاد ہے مجھے کہ گھر بناتے ہیں گہوں میں گھر بنانے کے لیے اسے لکڑی کی چھک ڈالتے ہیں بلیاں ڈالتے ہیں بعض لوگ دو دو بلیاں ہماری طرف سے یہ لے لو آپ کوئی نئے دے دے گا کوئی اس کو کوئی اور چیز دے دے گا اور جس دن چھک ڈالنی ہے سارا گھوں مل کے چھک ڈالتا ہے مٹی ڈالتا ہے دیواریں تعمیر کرتا ہے گھر بھی بن جاتا تھا اس شخص کا سارے گھوں کے تعاون سے بنتا تھا خب یہ دین ہے بھائی کے انہیں احساس نہیں تھا کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں اگر مولانا جاتا ہے اس گھوں میں جا کر ان لوگوں کو تعاون کرتے ہوئے دیکھتا ہے انہیں نہیں کہتا ہے یہ دین برعمل کر رہے ہیں یہ خود مسجد میں جا کر لوگوں کو وہیں سے واز کرتا ہے سارے کام کا چھوڑ کے سارے مسجد میں آجو اگر مسجد میں آئیں تو انہیں کہتا ہے سٹکیٹ دیتا ہے تم دیندار ہو لیکن اگر کسی غریب کا کسی فقیر کا کسی عام آدمی کے ساتھ سارا گھوں مل کے تعاون کر رہا ہیں تو اس کو وہ دین نہیں انہیں بتاتا کہ یہ دین ہے یہ عبادت ہے جو تم کر رہے ہیں یہ قرآن پر عمل کر رہے ہیں تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ مددکار بنو دست و بازو بنو ایک دوسرے کے ساتھ ہر مسئلے کے اندر شاید یہ ابھی اس سرمایہ داری کے زمانے میں مفاد پرستی کے زمانے میں چونکہ دیہاتوں کا محل بھی بدل گیا ہے لیکن شاید ہو کسی دیہات کے اندر ابھی بھی یہ نظام قائم ہو تمام امور اگر تعاون کی بنیاد پر ہوں بہت کم لوگ ایسے رہ جائیں گے جو مسکن سے محل سکونت سے اپنے ریشی مکام سے محروم ہو جائیں گے ہر ایک امور پاس سر چھپانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوگا تعاون کے ذریعے اگر آپ تعاون ضرور نہیں کہ پیسے دینا ہے پیسے نہیں ہے آپ کے پاس آپ جو اس کے ساتھ عملی مدد کرو گئی ایک دھیہڑی لگا دو آپ اس شخص کے ساتھ جو مکان بنا رہا ہے حتی فصل جب بوتے تھے فصل کاتتے تھے فصل کے دیگر جو مثلا پانی دینا ہوتا تھا سارا گھوں مل کر ایک آدمی کی فصل مثلا آج فلان کی بھوائی ہے آج فلان کی کٹائی ہے اور سارا گھوں بھوائی میں بھی شریک ہے کٹائی میں بھی شریک ہے گھائی میں بھی شریک ہے ہر مفت میں زیادہ سے زیادہ اس نے اگر ان کی خدمت انجام دے نہیں ہے تو کھانا کھلا دیتا تھا مکعی کی روٹی لسی کے ساتھ یہ مرغوب ترین کھانا ہوتا تھا گھوں والوں کا جو وہ شخص اگر دے سکتا ہے تو یہ کھانا دے دیتا تھا باقی ایک ہی دن میں اس کی فصل کٹ بھی جاتی تھی ایک ہی دن میں اس کی فصل بوئی بھی جاتی تھی سارے کام گھوں والے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ انجام دیتے تھے نہ پائی لگا نہ پیسہ لگا اور کوئی شخص بھی ایسا درمندہ یا ایسا محتاج نہیں ہے حتی اگر کوئی بیوہ ہے تنہا عورت ہے اور اس کا کھیت ہے تو وہ پریشان نہیں تھی کہ میری فصل بوئے گا کون میری فصل کٹے گا کون میری فصل اٹھا کے کون لائے گا یہ وہ مناظر ہیں گھوں والوں کے کام کے اندر یا مثلا کسان ہیں اگر انہوں نے کوئی اور بڑی سطح پہ بوائی کٹائی کرنی ہے یا گاز کٹنا ہے سارا گھوں اس کے اندر شریک ہوگے اور اس کی مدد کر کے اس کو آسودہ کر دیتا تھا موسموں میں آفات موسمی آفات ہیں بارشیں ہوتی ہیں برسات کا موسم ہوتا ہے ندیہ نالے بہتے ہیں کچھے مکان گر جاتے ہیں سارا گھوں مل کر ان کے مدد کرتا اور ان کو گھر بنا کے دیتا یا اس کو آفات سے بچاتا نجات دیتا اگر کوئی بیمار ہے یہ بھی یاد ہے یہ مناظر اگر کوئی بیمار ہے دور ترین کسی پہڑی علاقے میں کوئی اگر شخص بیمار ہو گیا ہے وہ گھوں والے خود ہی سارے مل کر ایمبولنس بن جاتے تھے اس کو چارپائی پہ ڈال کے رضائیوں میں لپیٹ کے اور مل کے اس کو میلوں سفر تے کر کے اسے اسپتالوں میں پہنچاتے اور اس کے لئے دواء اور دوائی کا انتظام کرتے یا اس کے بساوقات اس کے مالی تعاون کرتے اس کے ساتھ یہی وہ تعلیمیں جو دین دے رہا ہیں لیکن جب مفادات کی بنیاد پر ہو سود کی بنیاد پر ہو کہ میں اس وقت کسی کے لئے کچھ کروں جب اس سے مجھے کچھ حاصل ہو مجھے بھی کچھ نفع مجھے کیا ملے گا ہر آدمی یہ دیکھتا ہے دوسرے کے لئے کچھ کام کرنے کو کہ مجھے کیا ملے گا اگر سلام بھی کرنا ہے تو دیکھے کہ اس سلام کا مجھے فائدہ کیا ہوگا کاروباری فائدہ کیا ہوگا یہ گاہ کہ ہے تو سلام لوں گا اس سے میں نے کچھ خریدنا ہے قیمت کم کروانی ہے تو اس سے میں سلام لیتا ہوں ورنہ اگر ایسے ہی عام آدمی ہے تو سلام بھی نہیں لیتے مفاد پرستی کا یہ ضابطہ ہے کہ اگر مفاد ہے آپ کا آپ تعلقات رکھیں پس تقوی کا اصل ایک میدان ہے تعاون تعاون على تقوی دوسرا صفت اس تقوی کی یہ ہے کہ تقوی پر یہ تقوی ہو تقوی کی بنیاد پر یہ تقوی ہو اصل قانون تقوی ہے معاونت ہے اون ہے ایک دوسری کی مدد کریں اگر یہ اسلامی معاشرہ قائم ہو یہ دینی قرآنی معاشرہ قائم ہو ایک خاندان بھی ایسا نہیں ہوگا جو مزدرب ہو جو پریشان ہو جو لا وارس ہو جو گدا ہو حتا اگر تعاون کریں کوئی فرد معاشرے کے اندر گدا نہیں بنے گا گدا اس وقت بنتا ہے فقیر انسان جب کوئی اس کے ساتھ تعاون کے لیے تیار نہیں ہے کوئی اس کے لیے مددگار نہیں ہے مفاد پرست معاشرے میں اور بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر بیمار ہے کوئی شخص اگر اور انہیں معلوم بھی ہے اس کو علاج معالجے کے لیے ضرورت ہے علاج کے لیے پیسے نہیں دیں گے دفن کروانے کے لیے میت رکوا دیں گے ہمارے آنے تک دفن نہ کریں اس کو جس کو دوا کے لیے دس روپے چاہیے تھے نہیں دیئے فون کرتے ہیں کہ ہمارے آنے تک دفن نہ کریں اس کو چونکہ ہمیں میت سے اتنی والیانہ محبت ہے کہ قبر میں اترنے سے پہلے پہلے ہم اس کا آخری چہرہ دیکھنا جاتے ہیں اگر نہ دیکھا تو عمر بھر ہم شرمندہ رہیں گے پشمان رہیں گے کہ ہم نے یہ عزیز جو ہے اس کو دیکھا نہیں ہم نے آخری زیارت نہیں کی یہ سب ریاکاری ہے یہ سب دکھاوا ہے میت کو دفن سے رکوانا میت کے ساتھ ہم دردی نہیں ہیں جب وہ بیمار ہے گھر میں ہے اس کو آپریشن کی ضرورت ہے چک اپ کی ضرورت ہے کسی اور شہر میں جانے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ تعاون کرو اس کی مدد کرو تاکہ چاند روز اور تمہارے اندر زندہ رہ سکے اس طرح تعاون سے معاشرہ قائم ہوتا ہے اور یہ سب تعاون بھی تقوی کی بنیاد پر ہوں تعاونو علالبر پہلا میدان بر ہے بر میں تعاون کرو پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ اردو محدود ہے اردو زبان اور زحمت بھی نہیں کرتے اردو عدیب چونکہ اردو عدیبوں کو بھی انگلیش کا شوق ہے زیادہ اور تنہا قوم ہے پوری زمین کے اوپر جو اپنی قومی زبان بولتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتی ہے اپنے بچوں کو اپنی زبان سکھا دیں ہوئے شرم سار ہے اور اجنبی زبان سیکھ کر بول کر پڑھ کر فخر محسوس کرتی ہے کہ خودباختگی اس کو کہتے ہیں اپنے آپ سے اجنبیت ہے اس قوم کو اپنے آپ سے بیگانہ ہے یہ قوم اپنی تحذیب اپنی ثقافت اپنی بنیاد ہر آدمی کوشاں ہیں کہ میرے بچے انگلیش بولیں میرے بچے گروہ کے اندر انپڑھ مائیں بچے کے ساتھ جب بات کرتی ہیں انگلیش میں بات کرتی ہیں ماں انپڑھ ہے بچہ اکیڈمی میں جاتا ہے کسی سکول میں جاتا ہے ٹیوشن پڑھتا ہے تو ماں جو ہے وہ بچے کے ساتھ انگلیش میں بات کرتی ہے اور پھر گمان کرتی ہے کہ اب میرا بچہ بھی بہت ترقی کی رہا پر چل پڑا ہے اردو کی محدودیت ہے غربت ہے نہایت غربت ہے ایک دفعہ اردو اکیڈمی اردو کی فروغ کے لیے جو ادارہ بنایا گیا ہے وہ بھی انگلیش میں اردو اکیڈمی اس کا نام ہے اردو اکیڈمی کی طرف سے اردو کے فروغ کے لیے کنفرنس رکھی اور نام بھی کنفرنس ہی رکھا اس کا اردو اردو اکیڈمی کی جانب سے اردو کنفرنس کنفرنس بھی انگلیش ہے اور پوسٹر جو نکالا اشتہار نکالا وہ اشتہار پورا انگلیش میں تھا اردو کے فروغ کے لیے اور اس کانفرنس میں جتنی تقریریں ہی ساری انگلیش میں ہوئیں اردو کے فروغ کے لیے یہ پچھلے جج صاحب جو چند دنوں کے لیے جج بنائے گئے اور انہوں نے مختصر عرصے میں کافی اقدامات کیے موجودہ چیف جیسٹس سے پہلے جو تھے مختصر چند مہینوں کے لیے جنہیں بنایا گیا تھا انہوں نے اپنے آخری فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ دیا تھا کہ ملک میں اردو زبان لاغو کی جائے نافذ کی جائے پابند کیا انہوں نے سپریم کورٹ نے اور یہ پہلا فیصلہ تاریخ میں عدالت پاکستان میں یہ ہے کہ کسی چیف جیسٹس نے اردو میں فیصلہ لکھا اردو کے فروغ کے لیے سپریم کورٹ کے جج نے تاریخ میں پہلی دفعہ اردو میں فیصلہ لکھا کہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور اس کے فروغ کے لیے ورنہ وکیل کو بھی جج کے سامنے انگلیش بولنا پڑتی ہے جج کو بھی انگلیش بولنا پڑتی ہے کیس دہاتی کا ہے بچارے کا جس کو پنجابی بھی نہیں آتی سے اور اس کی وقالت کرنے والے سارے انگلیش بول رہے ہوتے ہیں پھر اسے پوچھتے ہیں کہ ٹھیک کیا ہے وہ بھی کیا کیا ہے تم نے مجھے کیا معلوم کیا کیا یہ سب سے بڑا نقصان ایک قوم کا یہ ہے کہ اپنی پیچان کھو بیٹھی ہے اپنی شناخت کھو بیٹھی ہے اپنی شخصیت کھو بیٹھی ہے خودی اللہ ماہ اقبال نے اس بیماری کا نام یہ لیا تھا کہ اپنی خودی گم کر بیٹھی ہے یہ قوم لہذا اللہ ماہ اقبال نے اپنے افکار تعلیمات کا موضوع خودی رکھا خودی یعنی کھوئی ہوئی بھولی ہوئی فراموش کی ہوئی شخصیت واپس لوٹانا دوبارہ حاصل کرنا کہ دوبارہ یہ قوم اپنی خودی پیدا کرے اپنی شناخت اور اپنی پیچان پیدا کرے یہ مطلب اس لئے عرض کیا ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں اردو مترجمین پڑھیں تو قرآن کی جتنی استلاحات ہیں مختلف بنیادی قلیدی الفاظ قرآن کے ان سب کا معنی کرتے ہیں نیکی بر نیکی حسنا نیکی عمل سالح نیکی سب کا معنی نیکی کرتے ہیں بر قرآن کریم میں ہے پہلے بھی یہاں خطبے میں بھی ذکر کیا تھا کہ بر کا قرآن نے تصحیب کی ہے کہ لیس البر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب یہ نہیں ہے نیکی اب میں نیکی چونکہ رائج مترجمین نے لکھا ہے اس لئے کہ آپ متوجہ ہو جائیں یعنی بر یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کو مو کر کے بیٹھ جائیں یا مغرب کو مو کر کے بیٹھ جائیں یہ بر نہیں ہے بر کیا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ یہ آیت پڑھی گئی ہے یہی پر انہی خطبات کے اندر دوسری جگہ پر ہے کہ بر یہ نہیں ہے کہ انتعت البیوتا آپ بر انجام دینا چاہتے ہیں نیکی کرنا چاہتے ہیں نیکی یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں دروازے سے نہیں ہوں گا بعض لوگ ہوتے ہیں قسم کھا لیتے ہیں اہد کر لیتے ہیں کہ میں جب تک یہ کام نہیں ہوتا میں مونچ نہیں ملووں گا جب تک یہ کام ہوتا ہے بال نہیں کٹواؤں گا جب تک یہ کام ہوتا ہے نہیں کروں گا جب تک یہ کام نہیں ہو جاتا میں لباس نہیں دھوں گا کپڑے نہیں بھدلوں گا اس کو بر سمجھتے ہیں بعض عرب ایسے تھے کہ وہ جب اس طرح جوش میں آ جاتے تھے نیکی کے لیے کہ ہم نے نیکی کرنی ہے بر کرنی ہے تو وہ یہ کہتے تھے ہم دروازے سے گھر میں نہیں آئیں گے دیوار پھلانکے آئیں گے اپنی گھر کی دیوار پھلانکے آتے تھے دروازے سے نہیں آتے تھے کیوں کہ ابھی تک یہ کام پورا نہیں ہوا یہ خودساختہ منگڑت چیزیں کہ مثلا اگر یہ کام ہوا تو میں جوتے نہیں پہنوں گا جب تک یہ کام نہیں ہوتا جوتے نہیں پہنوں گا جوتے اتار دیتے ہیں وہ کسی نے نظر کی نیاز منت مانی اس نے منت یہ مانی کہ اگر مجھے نوکری مل جائے تو میں اپنی بڑی والدہ کو پیدل حج پہ بھیجوں گا اگر جوان کو نوکری مل گی تو بڑی ماں کو پیدل حج پہ بھیجے گا یہ اس طرح کی منتیں ہیں منت مانے نہیں ہے آپ نے پہلے دیکھو کیا کام خدا کو پسند ہے اللہ کو کیا کام پسند ہے ان کی منت مانو آپ خودساختہ کیا منتیں مانتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تو میں دیوار سے جائے کروں دروازے سے نہیں جاؤں گا کھڑکی سے جاؤں گا بعض ہوتے ہیں مثلا میں جب تک یہ نہیں ہوتا جب تک بہن کی شادی نہیں کر لیتا چارپائی سیدھی نہیں کروں گا الٹی چارپائی پہ سوں گا یوں کرتے ہیں یہ ایسے غیرتمند غیور بہت ہیں اس سے کیا بہن کی شادی ہو جائے گی آپ چارپائی سیدھی رکھو کھوپڑی بھی سیدھی رکھو جو کام کرو محنت کرو مزدوری کرو گھر کے خرجے پورے کرو بہن کی شادی کرو یہ الٹا الٹی قدریں الٹی ویلیوز جو معاشرے کے اندر رائج ہو گئے ہیں قرآن نے ان کی تصحیح کی ہے یہ نہیں ہے بر یہ تمہاری خودساختہ منگرد بر ہے بر نیکی کو نہیں کہتے بر بر سے ہی ہے بر اور بر والدین کے ساتھ بھی قرآن کا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بچمن میں گفتگو کی تھی موجزہ الہی کے تحت پنگوڑے میں چند روزہ نو مولود نے ماں کی عصمت میں گواہی دی اس میں ایک یہ کہا کہ میں نبی ہوں کتاب لے کر آیا ہوں اور دوسرا یہ کہا کہ مجھے حکم ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بر سے پیش ہوں بر کے ساتھ پیش ہوں بر بہت اہم ہے قرآنی اسطلاح بہتی قلیدی لفظ ہے اسطلاح ہے بر عملی زندگی کے لیے انسان کے لیے بر بر اور بر اور بر دونوں ایک ہی معنی میں ہیں بر آپ استعمال کرتے ہیں بر اعظم بر صغیر بر صغیر بر خوشکی کو کہتے ہیں ایسی خوشکی جو کافی وسیع ہو بر اعظم یعنی بہت بڑا خوشکی کا ٹکڑا جو سمندروں سے مثلا ملا ہوا ہو اس کو بر اعظم کہتے ہیں جانتے ہیں آپ زمین کو تقسیم کیا گیا ہے چند بر اعظموں میں پہلے ہمارے پرانے جو معلفین تھے وہ تین بر اعظم ذکر کرتے تھے چونکہ انہیں تین گئی پتا تھا بعد والوں نے ابھی کتنے ہیں بر اعظم بھلے ابھی سات بر اعظم ہیں خوشکیوں کے بڑے ٹکڑے جو پوری زمین میں بڑے قابل اتنا یہ بر اعظم ہیں خب پانچ بر اعظم جغرافیائی طور پر ہیں موجود ہیں آپ کس بر اعظم میں ہیں ایشیا میں ہیں آپ ایشیا سب سے بڑا بر اعظم ہے یعنی سب سے بڑی خوشکی سمندروں کے درمیان گھیری ہوئی جو لاکھوں کلومیٹر پر محید ہیں بر خوشکی کو کہتے ہیں بر صغیر پاکستان اندوستان بنگلہ دیش اور ملہکہ زمین ممالک ان کو بر صغیر کہتے ہیں بر یعنی یہ بھی خوشکی ہے آزم نہیں ہے ایشیا کی طرح نہیں ہے لیکن یہ بھی اپنی جگہ ایک بڑی خوشکی کا ٹکڑا ہے بر یعنی ایسی سرزمین وسی نہ ختم ہونے والی جہاں دیکھیں زمین ہی زمین ہو وسی وسی زمین کھلی زمین اس کو بر کہتے ہیں جو زمین ختم ہو جائے کہیں پاڑی آ جائے کہیں پہ سمندر آ جائے چھوٹا چند فاصلے کے بعد ختم ہو جائے زمین اور پانی شروع ہو جائے اسے بر نہیں کہتے بر وہ جگہ ہے جہاں جہاں زمین ہی زمین ہے وسط ہے زمین کے اندر وسطِ ارضی ہے اسی سے بر بنایا ہے عربوں نے اور قرآن نے استعمال کیا ہے بر سے وسط کے معنی میں بر ان اعمال کو کہتے ہیں اس عمل کو کہتے ہیں جس عمل کے اندر اتنی وسط ہو اتنی پشادگی ہو اتنی گنجائش ہو وہ عمل جو پھیلا ہوا ہو اثر کے لحاظ سے نتیجے کے لحاظ سے تاثیر کے لحاظ سے وہ کام جو آپ نے جیسے بعض لوگ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ہم ہر جمعرات کو ہمارے خاندان میں نظر پکتی ہے اور بڑا احتمام ہوتا ہے پلو اور بریانی پکاتے ہیں اور خاصا احتمام ہوتا ہے پکا کے پھر کرتے گیا ہیں کہ پھر سارے خاندان والے بیٹھ کے خود ہی کھا لیتے ہیں اور اس کا نام انہیں نظر اور منت رکھا ہوا ہے جو خود ہی کھا جاتے ہیں یہ نہیں ہے بر بر میں وسط ہے یعنی آپ کی ذات سے جو عمل بڑے آگے جائے پھیلے دوسرے انسانوں تک جائے دوسرے انسانوں کو بھی شامل ہو وہ بھی اس کے اندر ہوں ایسا کام کرو جس سے دوسروں کو بھی کوئی نتیجہ ملے اثر ملے اس کو بر کہتے ہیں آپ اگر کارو بار ایسا کرو جس سے کئی لوگوں کو بھی روزگار مل جائے یہ بر ہے آپ کا چند اور بھی شامل ہو جائیں اگر آپ نے کوئی کوشش کی ہے اپنی ذات کے لیے ایسی کرو کہ اس میں چند اور بھی شامل ہو جائیں یہ بر شمار ہوگا لیکن جس میں صرف آپ ہیں آپ کا خاندان ہے آپ کے وارے سے یہ بر نہیں ہے مسجد بنائی ایسی دوسروں کا داخلہ ممنوع قرار دیا کہ صرف یہ برادری آ سکتی ہے یہ بر نہیں ہے یہ بر نہیں ہے یہ مسجد بر وہ ہے جس کے اندر وسط ہو دوسرے انسانوں کے لیے بھی مومنین کے لیے بھی دوسرے خاندانوں کے لیے بھی یہ بر میدان ہے تعاون کا تعاونو علالبر بر میں تعاون کرو ایسے کاموں میں تعاون نہ کرو جیسے اگر کسی انسان کو نشی ہے تو آپ اس کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہیں اسے بازار سے نشا خرید کے اس کے گھر پہنچا دیں کہ مومن ہے جا نہیں سکتا خود یہ میں اس کو نشا پہنچا دیتا ہوں یا اگر کوئی اور مجرم ہے اس کو پناہ دے دی آپ نے اور کہا مومن ہے اپنا اس کو ہم نہیں یا اس کے حق میں گوائی دے دی یہ نیکیاں نہیں ہیں یہ جرائم میں ساتھ دینا ہے قرآن روک رہا ہے وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْعِسْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہوں میں دشمنیوں میں عداوتوں میں تعاون مت کرو کسی کبھی اگرچہ اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو باپ گناہ کرنا چاہتا ہے بیٹے سے تعاون لے رہے ہیں مت کرو اس کے ساتھ تعاون بیٹا گناہ کرنا چاہتا ہے باپ سے مدد لیتا ہے مت کرو تعاون ایسے بیٹے کے ساتھ بھائی گناہ کرنا چاہتا ہے دوسرے بھائی سے مدد لیتا ہے نہ کرو تعاون اس کے ساتھ بے شک آپ کا قبیلے کا ہو آپ کے خاندان کا ہو آپ کا ہم مسلک ہو ہم مذہب ہو اگر گناہ کرنا چاہتا ہے غلط کام کرنا چاہتا ہے کسی کا حق ضائع کرنا چاہتا ہے لا تعاونو ہرگز اس کے ساتھ تعاون مت کرو اس کو مشورہ تک مت دو اسے رہنوائی نہ کرو اسے روکو امر بالمعروف کرو نہ یا نل منکر کرو تعاون کرو بر پر اور دوسرا ہے تقوی پر تعاونو علالبر والتقوی امت ایسے نہیں بنتی کہ امت طرز حیات آبائی ہو زندگی مفاد پرستی کی ہو اور تسکین کے لیے جیسے مثال دی مسالہ دار کھانا کھاتے ہوئے سوزش ہو جائے اور تسکین کے لیے گھونٹ کسی ٹھنڈے مشروب کا بھر لینا یہ دین نہیں ہے کہ ہم اپنے روز مرہ زندگی میں کاروبار میں کام کاج میں تعلقات میں لیندین میں باتچیت میں تعلیم تعلوم میں مفادات و سود پرستی بھی اوپر زندگی بسر کریں اور پھر گھونٹ چاندک بھر لیں ہم رسومات کے یہ دینی رسم بجا لائیں کچھ رزان میں کچھ معرم میں کچھ سوک کی کچھ جشن کی رسومات بجا لائیں اور تسکین دے کہ ہم دین ہیں وہ امت ہیں وہ ہمارا پیشواؤں سے تعلق ہے رسول اللہ سے آئمہ سے ہے یہ تواہم ہے لا تخصبن باہر آجاؤ ایسے تواہمات سے گمان نہ کرو یہ گمان ہیں تمہارے یہ امانی ہیں یہ زنون ہیں یہ فقط اندازے و تخمینیں ہیں جو غلط ہیں وہ باطل ہیں حیات انسانی اس کے لئے قانون ہدایت الہی ہے حیات الہی ہدیعہ ہے اور ہدایت الہی توفہ ہے عطیعہ ہے حیات انسانی کو اپنے مقصود تک پہنچانے کے لئے اور تقوی طرز زندگی ہے جو خدا ون تبارک وطالہ نے انسان کے لئے مقرر فرمائی ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو و تمام مومنین کو و تمام مسلمین کو تقوی کے مطابق زندگی کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة و السلام على رسول اللہ وآلہ آلاللہ سیما على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ اللہ صلی اللہ وآلہ 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 وفاطمت الزہرہ سیدہ نساء العالمین اللہ صلی اللہ محمد وآلہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وصیبتی الرحمہ اللہ محمد صلی اللہ محمد وآلہ وآلہ ابن الحسین علیہ صلی اللہ وآلہ وآلہ محمد ابن علی صلی اللہ وآلہ 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 جعفر بنا محمد اللہ وآلہ وآلہ صلی اللہ محمد وآلہ 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 ابن جعفر وآلہ بنا وآلہ وآلہ اللہ محممد بن علی وعلي بن محمد والحسن بن علی والحجت ابن الحسن القائم المہدی والحجت ابن الحسن القائم المہدی حجج اللہ على عباده و امناؤه في بلاده واللعن على عدائهم اجمعین من الآن الى قیام يوم الدین عباد اللہ اوسیكم و نفسی بتقواللہ بتقواللہ فإن خیر الزاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں دعوت دیتا ہوں اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوی کی اساس پر بسر کریں تقوی محفوظ زندگی کے لیے الہی زابطہ ہے وہ قانون اور اگر انسانی حیات تقوی کی بنا پر قائم ہو جائے جس طرح اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ ظہور تقوی کی زندگی کا با تقوی زندگی کا بہشت ہے اور تقوی کے مقابلے میں تقوی ہے تقوی کا ظہور اظہار جہنم ہے انسان کی ایک بہشت یہیں دنیا میں موت سے پہلے ہے اگر با تقوی ہو اور دوسری زندگی جہنم ہے اگر تقوی کے مطابق انسان نے زندگی بسر کی ہو اسی حیات زاہری میں موت سے پہلے کی زندگی میں انسان بہشت میں پہنچ جاتا ہے اور موت سے پہلے کی زندگی میں جہنم میں بھی ہے اگر ہم غور کریں دیکھیں خود بھی اور دوسروں کو بھی دیکھیں عبرت لیں کہ ہیں ایسے لوگ جو حقیقتن بہشت میں ہیں موت سے پہلے بہشت میں ہیں چونکہ اپنی زندگی اس قانون کے مطابق ہے جس کا انجام بہشت اخروی ہے جنت اخروی ہے یوں نہیں کہ تقوی فقط انسان کو موت کے بعد جنت کے خوشبو سے آشنا کرائے گا اسی دنیا میں سونگ سکتا ہے وہ لمس کر سکتا ہے اس کو بقیدہ محسوس کرتا ہے تقوی کی بنیاد پر اگر زندگی ہو اور اگر تقوی نہ ہو تو جہنم جیسا کہ آج ہم دیکھیں پوری دنیا میں بالخصوص مسلمانوں میں کہ جہنمی زندگی بے تقوی حکمرانوں نے بے تقوی سیاستدانوں نے بے تقوی پیشواؤں نے بے تقوی انسانوں نے جہنم بنا دی ہے زندگی اس طرح سے جہنم کے اپنے ممالک میں رہنا ان کے لئے ناممکن ہو گیا ہے ان سرزمینوں میں سے اور ان ممالک میں سے جیسے بہشت ہونا چاہیے تھا جنت سما ہونا چاہیے تھا وہ پاکستان ہے اور پاکستان کو پاکستانیوں کے لئے جہنم بنا دیا گیا ہے فرار کر رہے ہیں پاکستانی پاکستان سے پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے نجات اس میں سمجھتے ہیں کہ خود بھی نکلیں اولاد کو نکالیں جیسے تیسے ہو سکے اس قدر بیزار ہیں پاکستان میں زندگی سے کہ کشتیوں میں بھاگتے ہیں ڈوبتے ہیں مرتے ہیں جیلوں میں ہیں کوئی ملک دنیا میں ایسا نہیں ہے جس میں کوئی پاکستانی جیل میں نہ ہو یا اس کی سرحدوں پر پکڑا رہا گیا ہو یا ان کے مہاجر کیمپو میں وہ زلطہ میں زندگی نہ بسر کر رہا ہو یہ کیوں ہوا چونکہ ملک افراتفری کا شکار ہو گیا مشکلات کا شکار ہو گیا اور اس کے اندر رہنا مشکل ہو گیا دشوار ہو گیا بے تقوی انسانوں نے یہ کام کیا ہے اگر با تقوی ہوں ساری دنیا سے لوگ رخ کریں اس مملکت کے اندر اور اس کے سائے میں رہنے کے لئے آمن و امان ہوگا اس کے اندر رزق و روزی فراوان ہوگی انسان کی عزت ہوگی انسان کی کرامت ہوگی غرمت ہوگی انسان کی لیکن یہ ساری متا انسان کی لٹ گئی ہے بے تقوی انسانوں کی وجہ سے اور وہی نسلِ بے تقوی ابھی تک اس سرزمین و مملکت کو نابود کر رہی ہے اس ہفتے میں مناسبتوں میں پہلی مناسبت تو رجب ماہِ رجب ہے جو اشورِ حرم میں سے ہے اور اپنے اختتام کی طرف قریب ہو گیا ہے بہت ہی باعظمت مہینہ ہے توفیق ہے مومنین کے لئے خدا ون تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ماہِ مبارکِ رجب مناسبتیں ہیں اس کے اندر فراوان لیکن خود رجب اہمیت و موضوعیت رکھتا ہے روایات میں ہے کہ اگر ماہِ رجب میں کسی نے پورے تیس دنوں کے اندر اگر ایک دن بھی روزہ رکھ لے اور وہ دن خالصتاً اللہ کے لئے بسر کرے یہ انسان نجات کی امید رکھے اگر رجب میں اس کو یہ توفیق ہو گئی ہے اتنے سے عمل کی رجب میں صدقہ بہت اہمیت رکھتا ہے صدقہ دیا رجب میں اور بہت سارے آمال ہیں جن کی تاقید کی گئی ہے رجب میں اعتقاف ہے جیسے ماہِ رمضان میں اعتقاف ہے رجب میں مومنین وقت نکال کے تین روز کے لئے اعتقاف بیٹھیں کہ وہ ایام گزر گئے ہیں نیمہِ رجب ہے وہ رجب کے اندر کچھ مناسبتیں ہیں جو گزر گئی ہیں اور کچھ ابھی درپیش ہیں کچھ مناسبتیں ایسی ہیں جو لوکل ہیں یہیں پاکستان ہندوستان کی ہیں ان کا دین سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ظاہران آج ایک مناسبت ہے آج کیا تاریخ ہے رجب کی ملے آرے ایک رجب علا گئے ملے ایک رجب بائیس رجب اندرستان پاکستان میں بہت مرغوب دن ہیں کھاتے ہیں کونڈے پکاتے ہیں یوم الکونڈا ہے ٹھیک ہے اتعام کرتے ہیں مومنین کو بلاتے ہیں عزیزوں کو رشتہ داروں کو لیکن اتعام کی حد تک تو ٹھیک ہے اس سے آگے جو کچھ کرتے ہیں وہ شاید مناسب نہیں ہیں اتعام کی حد تک ٹھیک ہے اور کوئی تاریخی طور پر ایسی گواہی سند بھی موجود نہیں ہے کیوں کرتے ہیں کیسے رائج ہوا یہ یہ سلسلہ رجب جب آئے تو مومنین اندوستان پاکستان فقط کونڈے ان کو ذہن میں آتے ہیں کہ رجب میں کونڈے ہوتے ہیں بعضوں کو رجب یاد نہیں رہتا کونڈوں والا مہینہ یاد رہتا ہے انہیں تلفظ بھی نہیں ہوتا رجب وہ کونڈوں والا مہینہ کہتے ہیں لیکن جو حقیقی مناسبتیں ہیں جیسے آیاء کریمہ پڑھی سورہ مائدہ کی کہ آپ لا تحلو شعائر اللہ شعائر اللہ کی حرمت کا خیال رکھو احترام کا خیال رکھو ایام اللہ و شعائر اللہ میں سے کچھ رجب میں ہیں رجب میں عرض کیا کچھ گزر گئے ہیں اور کچھ ابھی باقی ہیں درپیش جو باقی ہیں ان میں ایک تو خود ماہ رجب ہے کہ خود شعائر اللہ میں سے ہے ایام اللہ میں سے ہے جو فضیلت رجب کی ذکر کی گئی ہے وہ اہل رجب اور اہل عمل کی جو رجب میں کرتے ہیں جو بھی عمل کریں اس کا عجر کئی گناہ زیادہ ماہ رجب یہ تینوں مہینے رجب شعبان و رمضان المبارک یہ تین مہینے در حقیقت انسان کے لئے بہت غنیمت مہینے ہیں یہ فصل بہار کے تین مہینے ہیں الہی بہار کے تین مہینے رجب شعبان اور کھیتوں کے لئے گندم کے لئے اور باقیوں کے لئے فصل ربی اور ہے اور انسان کے لئے مومن کے لئے ایمان کے لئے فصل ربی اور ہے یہ فصل ربی ہے جس میں فصل ربی ایمانی بہار کا پہلا مہینہ ہے رجب پھر بعد میں انشاءاللہ شعبان وہ بھی خود ماہ پہ عظمت ہے اور اس کے اندر جو مناسبتیں ہیں وہ عظیمتار ہیں اور اس کے بعد شہر اللہ الاکبر مہمانی خدا بعض روایات میں ہے کہ یہ دو مہینے رجب و شعبان رمضان المبارک کی تیاری کے لئے ہیں تاکہ انسان اس قابل ہو سکے کہ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو سکے اور اس کا استقبال کر سکے اس فرصت کو غنیمت سمجھیں جو مناسبت باقی ہے ایک تو شہادت ہے حضرت امام موسی قاظم علیہ السلام کی پچیس رجب کو کہ یہ مناسبت پورے جہان تشیعو میں امت اسلامیہ کے لئے بہت اہم مناسبت ہے یہ ایام اہد کے ایام ہوتے ہیں شہادت کے اور ولادت کے اہم اتحار کے کہ امت اپنے امام کے ساتھ اہد باندے اہد کرے رسموں میں نہ گزار دیں نہ جشن اور نہ صوب اہد امام وفا کریں انہی ایام میں انسان اہد باندتا ہے اور باقی عمر میں اس کو وفا کرتا ہے اگر لوگ وفا کرتے تو یہ مسائب یہ ظلم امی اتحار پر نہ ڈھائی جاتے ہر دور میں جو آج تک جاری ہیں یہ ایک مناسبت ہے کہ انشاءاللہ مومنین جہاں جہاں بھی ہیں مجالس برپا کریں گے اور امامت کے ساتھ اہد کریں گے اور اس کو انشاءاللہ وفا کریں گے دوسری مناسبت جو رجب میں باقی ہے اور انشاءاللہ اسے بھی آگاہی بھی ہو اور اسے بھی بربور طریقے سے مناقض کریں اور اس کی حقیقت کو سمجھیں وہ ہے عید مبعث ستائیس رجب مبعث یومی مبعث ہے یومی نزول قرآن کریم ہے پہلا جو آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پر وہ یومی مبعث ہے اور اس دن کا روزہ سب سے زیادہ باف فضیلت ہے روزہ یومی مبعث ستائیس رجب کو خب یہ مناسبتیں انشاءاللہ خدا وانت اللہ تمام مؤمنین کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ آگے جو مناسبتیں اور مہینے آرہے ہیں ان کے لئے بھی اور یہ بھی ادا کریں ملکی حالات اور عالمی حالات جو غیر طبعی صورت میں بسر ہو رہے ہیں اور حالات میں تبدیلیاں آ رہے ہیں جن میں سر فیرست عالمی حالات میں جو بہران شروع گئے ہیں اسلامی ممالک کے اندر جن میں سر فیرست یمن عراق اور سوریا ہے ہر تین ممالک میں صورت حال جس قیفیت میں پہنچ چکی ہے جو کچھ سوچا تھا ان جفاکاروں نے اور دشمنوں نے اور دشمن کے آلہ کاروں نے شوم و منحوس مسلس نے عربی غربی اور عبری یعنی مغربی ممالک امریکہ اور برطانی اور دیگر ممالک ایک طرف سے اور ادھر سے عربی آل سعود اور اس کے ساتھ قطر اور امارات بہرین یہ ممالک ترکی بھی ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ اسرائیل جو عبری شناکت رکھتے ہیں جو یہ عربی غربی اور عبری مسلس منحوس اس نے اسلام کے خلاف مسلمین کے خلاف اور بالخصوص تشیعوں کے خلاف جو فتنے کھڑے کیے ہیں یہ تین بہران انہی فتنوں کا حصہ ہے سوریا میں صورتحال یکثر تبدیل ہو گئی ہے کچھ روس کی مداخلت کی بنا پر اور کچھ دیگر عوامل جہاں پر یہ گمان کر رہے تھے کہ شورشی و باغی اور دہشتگرد داخل کر کے سوریہ میں سوریہ میں اسرائیل کے پڑوس میں ہے سوریہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے ایک مملکت بنائیں گے اور ایک کفرستان تکفیری ریاست بنائیں گے جس جس کا کام باقی تمام مسلمانوں کو قافر قرار دے کر قتل عام کرانا ہے اور مغربی مالک اس ذریعے سے مشرق وستہ میں اپنی منمانی کریں جیسا چاہیں گے چونکہ بارہا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ موجودہ مشرق وستہ یہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے یہ دوسری جنگ حالات بدل گئے ہیں مشرق وستہ کا نقشہ انہی استعماری و شیطانی طاقتوں نے بنایا ہے جوغرافی نقشہ اور سیاسی نقشہ اب اسے بدلنا چاہتے ہیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس تبدیلی کے لیے یہ بہران مغربی ممالک نے شروع کی ہیں عربی ممالک نے ان کے بھی مفادات جلات اور اقتدار ان کے پاس ہے عرصہ دراز سے ان ممالک اس کے علاوہ جو عربی ممالک بالخصوص آل سعود اور اس کے جو ہم نواں ہیں ان کے اندر کینہ ہے نفرت ہے تشیع کے لیے ان کی دلجسپی ان تمام مسائل کے اندر فقط تشیع کے نفرت وقی نہ ہے اور یہ اپنی عوج کو جا پہنچا ہے انتہا کی حد تک ہے یہ موجودہ سربراہ سعودی عرب کا دیوانہ ہو جکا ہے تشیع کی دشمنی میں پاگل ہو گیا ہے اور ڈاکٹروں نے اس کو باقیدہ سند دی ہے پاگل پنی کی یہ حواس باختہ ہے اعتدال نہیں ہیں اس کے اندر اس کو علاج کی ضرورت ہے لیکن وہ تشیع دشمنی جو پہلے سے اس کے اندر تھی حاکم بننے سے پہلے سے دیگر حکمران تھے جب فہد کی حکومت تھی اور اس کے بعد عبداللہ کی ان دونوں کے زمانے میں تشیع دشمنی یہی اس کا یعنی جتنی دہشتگار گروہ پاکستان میں ہیں عربی ممالک میں ہیں دیگر ممالک میں ہیں ان سب کے پیچھے یہی تھا اسی کی سرورت تھی اور اسی کی کارستان تھی اپنے عوضے سے بھی استفادہ کرتا تھا اس کو ایک طرح کا بیماری ہے تشیع دشمنی بیماری کی حد تک اس کے اندر موجود ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہا اس وقت دوسر دیگر جو سعودی عرب کے حکمران تھے ان کے کئی اہداف مقاصد ہوتے تھے ان میں سے ایک شیعہ دشمنی تھی شیعہ سرکوبی لیکن اس کا فقط ایک ایجنڈہ ہے شیعہ دشمنی شیعہ کشی اور شیعہ اس نے شاید ستر ہزار عرب ڈالر کا اس نے منصوبہ اعلان کیا ہے جو سعودی عرب کو دس دفعہ بیچیں تیل سمیت تو بھی پورا نہیں ہو سکتا کہ اس نے بحر احمر پر ریڈ سی پر پل بنانا ہے مصر کو سعودی عرب سے جوڑنا ہے یہ منصوبہ اعلان کر کے آیا ہے اس لیے کہ وہ ان کا ساتھ دیں فوج بیجیں یمن پر اور ایران پر اور دیگر جو شیعہ خطے ہیں ان پر جو چونتیس ممالک کی فوج بنا رہا ہے اس میں مصر چونکہ طاقت ہے ایک عربی دنیا میں مصر طاقت ہے اور اس طاقت کو امنوا بنانے کے لیے یہ اس طرح کے منصوبے اعلان کر کے آیا ہے اس کے بعد ملیشیا کے وزریعظم کو اس نے رشوت دی ہے اتنی درد سر بن گئی ہے اس کے لیے انہوں نے باقیدہ طور پر اس کا محاسبہ شروع کر دیا ہے اور شاید اسے عہدے سے ہی ہٹنا پڑے اتنی رشوت دی اس نے شاید کئی عرب ڈالر اس نے ملیشیا کے وزریعظم کے پرسنل اکاؤنٹ میں ڈال دی ہے وہاں کے جو محکمہ ہیں احتساب کا انہوں نے پکڑ دیا کہ یہ تم نے ملک لوٹا ہے اتنی عرب ڈالر تمہارے اکاؤنٹ میں کیا کر رہے ہیں اس نے پہلے تو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی پھر اس نے بتا دیا کہ سعودی عرب نے دیا سوال یہ اٹھا کہ سعودی عرب نے کیوں دیا آپ خریدنے کے لئے چونکہ خریدتے ہیں ان کے اندر قوت خرید بہت زیادہ ہے ہر چیز خریدتے ہیں فوجیں خریدتے ہیں مملکتیں خریدتے ہیں گروہ خریدتے ہیں دہشت گرد خریدتے ہیں اسلاح خریدتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ اسلاح ریکارڈ ہے کہ انہوں نے خریدا ہے سعودی عرب نے خریدا ہے جس کا استعمال بھی انہیں معلوم نہیں ہر چیز خرید رہے ہیں انسان خرید رہے ہیں فوجی خرید رہے ہیں حکومتیں خرید رہے ہیں وزیر خرید رہے ہیں چونتیس ممالک کو تو خوش ہے کہ ہم نے خرید لیے ہیں اب معلوم نہیں وہ ممالک ان کو کیا جل دیتے ہیں جہنسہ دیتے ہیں لیکن یہ خوش ہے کہ ہم نے یہ خرید لیا کس کے لیے خرید لیا ہے سب کچھ دوسری طرف سے اسرائیل کے ساتھ ساز باز کر لی ہے بقیدہ اعلان کر کے اسرائیل کے ساتھ ساز باز کر فقط تشیعیو کے لیے اس کو بیماری ہے تشیعیو کا جب نام آتا ہے تو یہ شخص اس کے حالت غیر ہو جاتی ہے شیخ نمر شہید نمر کو قتل کیا اس نے یہ ایک پیغام تھا علامت تھی تشیعیو کشی کی شیخ نمر کا قتل صرف ایک شخص کا نہیں تھا چونکہ کوئی بھی قصور نہیں تھا اس مظلوم کا کوئی قصور نہیں تھا جرم نہیں تھا سوائے اپنے حقوق کی بات کرنے کے ہمیں حقوق دیے جائیں اور سوائے ان کی سیاسی پالیسیوں پر تنقید کی انہوں نے کہ آپ کی پالیسیاں ظالمانہ ہیں اس جرم میں اس طرح سے فانسی دی اور یہ کام کیا تاکہ یہ پیغام دے کے انہوں نے آغاز کر دیا ہے نسل شیعہ کو ختم کرنے کا خوب جیسے بہت سرے فرعون نمرود اور جلاد گزرے ہیں قرآن نے ذکر کیا ہے تاریخ نے وہ آئے ہیں پرچم الہی سر نگون کرنے کے لئے یا نام خدا مٹانے کے لئے نور خدا بجانے کے لئے عظائم انہوں نے ظاہر کیے لیکن خود نیس تو نابود ہو گئی اور پرچم الہی ابھی بھی سرفراز ہو سربلند ہے اور ابھی بھی رہے گا انشاءاللہ سربلند لیکن اس کی کیفیت اس دیوانے کی جب انسان دیوانہ ہو جاتا ہے کسی بیماری میں مبتلا ہو کے اس کی کیفیت یہ بن گئی ہے کہ یہ سوائے تشعیعوں کے شیعہ کشی کی کچھ سوچتا نہیں کچھ کرتا نہیں اس کے ساتھ شامل ہو چونکہ پہلے مرحلے میں انہوں نے دائش یہ تکفیری لشکر بنایا تھا کہ یہ کلہ کما کرے گا تشعیعوں کا اس میں ناکام ہوئے شکاست ہوئی ان کو سوریہ میں بالخصوص ان کی جو تظلیل ہوئی تحقیر ہوئی سوریہ میں اور پھر اس کے بعد یمن پر چڑھائی کی فوجیں خرید کے اور ممالک خرید کے وزراء خرید کے وزریعظم خرید کے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے جس کی ایک نشانی انہوں نے ترکی میں اجلاس ہوا اسلامی ممالک تعاون اسلامی اسلامی ممالک کی تنظیم تعاون اسلامی کے نام سے یہاں پچھلے دو ہفتے پہلے اس کا اجلاس ہوا اس اجلاس میں انہوں نے بہت سر مسائل چھیڑے لیکن سر فیرس دو چیزیں چھیڑی ایک اس کے اندر یہ کہا کہ ایران دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے اور دوسرا کہ حضب اللہ دہشت گرد ہے اب توجہ کریں کہ خریدے ہوئے رنٹل ممالک اور ان کے سربراہامی کس قدر بے حیاء بے غیرت اور بے بصیرت ہیں کہ ایک پاگل دیوانہ جو شیعہ دشمنی میں پاگل ہو گیا ہے اس نے کانفرنس بلائی ہے اور ان کو پیسے دیئے ہیں اس میں شریک ہوئے ہیں اور اس نے ان سے اس قرارداد پر سائن لیئے ہیں سب نے متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں دہشت گردی یعنی خود دہشت گردی کی ماں دہشت گردی کو جنم دینے والے دہشت گردی کے سرپرستی کرنے والے دہشت گردی کے ہامی دہشت گردی کے پروموٹر خود اٹھ کے مظلوم مکتب کو دہشت گرد ثابت کرنے شروع ہو گئے کہ ایران اور ہیں اس وجہ سے یہ دہشت گرد ہیں اور دائش بنانے والے اور نصرت فرنٹ بنانے والے طالبان بنانے والے پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے ان کو یہ اٹھ کے نکلے ہیں دہشت گرد دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لئے واقعا مزحقہ ہے کہ یہ بدو اٹھ کے خریدنے کے لئے نکلے ہیں اور ہر چیز خریدتے خریدتے ممالک مملکتیں حکومتیں پیسے کے زور پر خرید کے اجلاس بلا کے اور اس کے اندر تشہیعوں کے خلاف قراردادیں منظور کروا رہے ہیں تاکہ شاید اس طرح سے انہیں کچھ نصیب ہو لیکن چیخ رہے ہیں دوسری طرف سے شور مچاتے ہیں خاتمہ سمجھا جائے گا دعا کریں انشاءاللہ آج ہی ہو جائے یہ کام وہ حلب کی آزادی ہے بلکل آزادی کے دہانے پہ حلب پہنچ چکا ہے دہشتگردوں سے حلب پہ یہ خابض ہوئے تھے ترکی کی مدد سے اور قطر اور انہوں نے سب نے مل کر لیکن گزشتہ دو روز سے چیخ رہے ہیں کہ حلب کو بچایا جائے اور سب مل کر کوششیں کر رہے ہیں لیکن امید ہے کہ آج یا کل میں انشاءاللہ ان قریب یہ آزاد ہوگا اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ سوریہ کا بہران اس طرح سے خاتمہ خاتمہ بہی مانا کہ وہ جو غیر فیصلہ کن پوزیشن بنی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی معاملہ یک طرفہ ہو جائے گا ورنہ یہ دہشتگرد رہیں گے اور وہاں پر فتنہ رہے گا لیکن اس طرح نہیں رہے گا جیسے ابھی ہے کہ ایک فریق کا غلبہ نہ ہو بلکہ ایک فریق کا یا حکومت کا وہاں غلبہ ہوگا اور دہشتگردی اس طرح ہو جائے گی جیسے بعض دیگر ممالک میں ہے لیکن مغلوب حالت میں ہیں عراق میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ دائش کو بچایا جائے پوری کوشش ہے ملیشیا سے جو مراجع کے حکم پر تشکیل پائی ہے اس سے بچایا جائے سیاستدانوں نے کوشش کی ملکی جو کیبنٹ بنی ہوئی ہے انہوں نے کوشش کی عالمی ان کے سرپرستوں نے کوشش کی کہ دائش کو کسی نہ کسی طریقہ سے اس کے بچائے جائے انہیں کوئی محفوظ راستہ دیا جائے کوئی محفوظ اور اب کسی طرح کوشش کر رہے ہیں کہ یہ خاتمہ ہو لیکن خاتمہ بھی ایسا جیسے ہیرو بنے لیکن ہیرو نہیں ہوں گے اور جیسا بعض روایات میں ہیں وہ بعض وزرگان کا فرمانہ ہے کہ تاریخ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یمن کا بہران جب بھی شروع ہوگا تو وہ ان ظالمین کے خاتمے کے ساتھ ختم ہوگا ختم ہوگا یمن کا بہران لیکن اس خاندان ظلم و داستان ظلم کے خاتمے کے ساتھ ختم ہوگا انشاءاللہ یمنیوں کا بہت نقصان ہوا ملک سارا ویران کر دیا انہوں نے بمباری کر کے اتنی بمباری کیے کہ اب انہیں بم پھینکنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل لیے سارے کھنڈرات بنا دی لیکن پھر بھی وہ ملت مقاوم ہے استقامت دکھا رہی ہے اور پابرجہ ہے ایران کے اوپر دباؤ پہلے سے زیادہ ہے پابندیاں انہوں نے لگائیں اور پابندیاں ہٹانے کے لیے جو ڈراما رجایا گیا تھا وہ ابھی تک اس نے الٹا نتیجہ دیا ہے اور ملکی حالات اندرونی طور پر منتظر ہیں اس لیے پابندیاں ہٹانے نہیں رہے بلکہ اور زیادہ بڑھا رہے ہیں تاکہ ملک کے اندر جو ان کے ہمنواں ہیں ایران کے اندر جو ان کے گروپ جو ان کے ساتھ شخصیات ملی ہوئی ہیں جن کے ساتھ ان کے رابطیں ہیں ان کے ذریعے سے ملک کے اندر بڑا بہران کھڑا کرنا چاہتے ہیں ایران کے اندر اس وقت کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ خدا وانتالہ نے یہ فتنہ بھی ان کا ناکام کرنا ہے ابھی تک ناکام ہے اور ناکام ہوگا لیکن ممگنے آنے والے دنوں میں ایران کے اندرونی مسائل بڑھائیں اوباریں کہ جو پہلے کئی دفعہ ہو چکا ہے اور ناکامی ہوئی ہے اس دفعہ بھی اگر ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں تو انہیں ناکامی ہوگی پاکستان میں خوبہ مشہدہ کر رہے ہیں کہ پاکستانی ملت کو مشغول رکھنی کے لیے جیسے بعض بنگلہ دیش میں اب تو کچھ پائداری سیاست میں آ رہی ہے ورنہ بنگلہ دیش میں دو ہی کام ہوتے تھے یا سیلاب یا ہرتال جس دن ہرتال نہ ہو تو سیلاب آیا ہوا ہے اس وجہ سے ہرتال نہیں ہے ورنہ اگر موسم اچھا ہو تو بنگلہ دیش ہرتال ضرور کرتے ہیں جب بھی کوئی حکومت آئی تبدیلی آئی ہے ان کے طور طریقوں میں اور اور قسم کا اب وہ شاید اب ایک اور جو قاقت اس علاقے کے اندر بنیں گی بنگلہ دیش بنیں گی اور جیسا انہوں نے شروع کی ہیں انتقامی کام پاکستان کے خلاف وہاں موجود افراد جنہوں نے پاکستان کی وفاداری کی یا ساتھ دیا ان کو مختلف کیسوں بنگلہ دیش میں چونکہ بنگلہ دیش نے ہر امالے سے ترقی کی اقتصاد میں ترقی کی ہے سیاست میں پائیداری آئیے باقی اپنا اس نے انفرسٹیکچر سنبھال لیا ہے اور بیرونی سرمایہ بنگلہ دیش میں غیر معمولی طور پر گیا ہے بلکہ تناسب کے لحاظ سے دیکھیں عدد کے لحاظ اور عالمی منڈیوں میں بنگلہ دیش کو چائنہ سے زیادہ پذیر آئی ہے تناسب کے لحاظ پرسنٹیج کے لحاظ میں کہہ رہا ہوں ورنہ کمیت مقدار کے لحاظ دیکھیں تو چائنہ سر فرست ہے تو بنگلہ دیش بھی یہ تیور رکھتا ہے کہ سابقہ حساب چکائے پاکستان کے ساتھ اور اس کے جذبہ اس کے اندر بڑھ رہا ہے یہاں پر بزار پاکستان کی وزارت خارجہ کی ضرورت ہے اور ڈپلومیسی کی ضرورت ہے کہ وہ آنے والے پیدا ہونے والے اس خطرے سے نمٹے اور اس آتھ تک نہ پہنچنے دیں پاکستان میں مشغول رکھتے ہیں پاکستان یا کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ساری قوم اس کے اندر مصروف ہوتی ہے یا پھر کوئی سکینڈل ٹی وی پہ میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے چونکہ میڈیا کو سنسنی پھیلانی ہوتی ہے پاناما لیکس آج کل وہ موضوع ہے جس نے پوری قوم کو مشغول رکھا ہو اور سمجھ کسی کو بھی آرہی کہ ہے گیا یہ مسئلہ اندر سے چکر گیا ہے اندر سے صرف پاناما لیکس وہ ہو گیا یہ ہو گیا پوری قوم جیسا ان کی نفسیات کے ساتھ کھیلنے کے لیے میڈیا نے بنایا ہوا ہے پاناما لیکس میں کوئی چیز لیک نہیں ہوئی ہے چونکہ کوئی چیز چھپی ہو ہی نہیں جیسے اگر ایک گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا آپ کہیں بدبول لیک ہو گئی ہے کنٹرول کب ہوئی تھی جو لیک ہو گئی ہے چھپائی کب تھی جو لیک وہ چیز ہوتی ہے جو کنٹرول ہو چھپی ہو کسی کور میں ہو جہاں سب کچھ کھل مکھلہ ہوتا ہے وہ لیک سیاسی اقتدار کے لیندین میں کبھی کسی کے اوپر دباؤ آتا ہے کبھی کسی دوسرے کے اوپر دباؤ آتا ہے یہ ایک سیاسی کھیل ہے جو پاکستان کی قوم کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے بے وکوف بنایا جا رہا ہے کہ اندر درپردہ کہانی کچھ اور ہوتی ہے اصل قضیہ کچھ اور ہوتا ہے کرنا کچھ اور ہے اور جو قوم کے آساب کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ اور ہے آپ عزیزان یہ توجہ رکھیں کہ اس وقت جو تشیع دشمنی جیسے کہا کہ یہ کنگ سلمان پاگل ہو گیا دیوانہ ہو گیا شیعہ دشمنی میں اور چاہتا ہے ہر سر زمین پر اس کو تسکین ملتی ہے جب شیعہ کشی یا کوئی ایسا خبر اس کو ملے جس میں شیعہ ہدف بنے نقصان ہو یہ بہت خوش ہوتا ہے مبارک بات دیتا ہے اس نے دی بھی ہے مبارک بات نائجیریا میں جب قتل عام ہوا تشیع کا اس نے اور اس کے اس ملعون بیٹے نے باقاعدہ نائجیرین آرمی چیف کو مبارک بات دی ہے اس نے شیعوں کے قتل عام پر سعودی وادشاہ نے مبارک بات دی ہے نائجیریا کو اور یہ چاہتا ہے کہ نائجیریا والے واقعات تقرار ہوں رنٹل حکومتیں یہ کام کریں ہر ملک میں جا کر ان کو کہتا ہے مثلا ابھی ترکی حکومت نے تشیعوں پر بے تحشہ ظلم شروع کر دیا ترکی کے شیعہ اگر آپ وہاں جا کر دیکھیں تو چونکہ وہاں سیکولر ہیں ترکی کے شیعہ پاکستانی شیعوں کی طرح نہیں ہیں بہت جذباتی اور موشنل اور رسوماتی وہ رسومات میں بھی بہت لبرل ہیں زیادہ زیادہ نماز عید پڑھ لیتے ہیں اس کے باوجود ان تشیعوں کو برداشت نہیں کر رہے ہیں ترکی کے اندر یہ گزشتہ چند ایام کے اندر ترکی نے بہت دباؤ بڑھا دیا ہے چونکہ رنٹل حکومت ہے پیسے لیتے ہیں ان سے اور انہیں یہی دیا گیا کہ اپنے خطے کے اندر تشیعوں کو دباؤ میں رکھو تشیعوں کو کمر توڑو تشیعوں کی طاقت کو توڑو امزیر ہے پاکستان میں ان کا عمل دخل سب کو معلوم ہے کتنا ہے کس حد تک وسط کے ساتھ پاکستان میں آل سعود اثر رسوخ رکھتے ہیں گروہوں پر دہشت گرہوں میں کتنا اثر رسوخ رکھتے ہیں سیاست دانوں میں کتنا اثر رسوخ رکھتے ہیں حکومتوں میں کتنا اثر رسوخ رکھتے ہیں داروں میں کتنا اثر رسوخ رکھتے ہیں یہ یہاں بھی تقاضی رکھتے ہیں ابھی تک پاکستانی جو ذمہ دار ہیں انہوں نے کوئی کھل کے اس طرح سے ان کی امام پر عمل نہیں کیا لیکن جس جنون میں وہ مبتلا ہے وہ کم تر پر رازی نہیں اس نے اوباما کو کہا کہ میں پیسے اپنے نکال لوں گا امریکہ سے اگر آپ نے کچھ کہا یا ہماری بات نہ مانی اب دیکھیں کتنی نشا اس کا دیکھیں تھرٹ کی ہے کہ کھربون ڈالر سعودی عرب کے جو امریکہ کے اندر انویسٹ ہوئے ہیں ان کے شیئرز ہیں اور ان کے محکموں میں انہوں نے ان کو دھمکی دیئے کہ ہم یہ پیسے نکال لیں گے اور وہ واغن ڈھر گئے کہ اگر یہ سارے اپنے پیسے نکال لیں شیئرز نکال لیں امریکی اقتصاد خطرے میں بڑھ جائے گی جب دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی طاقت کو یہ تھرٹ دے رہے کہ ہم اپنی دولت سروت کے ذریعے سے آپ کے لئے مشکلات کھڑی کر دیں گے ان کو بھی خریدتے ہیں دوسروں کو بھی خریدتے ہیں تو خریدے ہوئے غلام ہر ایک کام کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کے مکر کو ناکام بنانا ہے اپنے ارادے سے اپنے لطف سے انشاءاللہ وہ ہے مومنین کی توجہ اور مومنین کا حالات سے آگاہ رہنا اور اپنے فرائض انجام دینا اپنے مقدسات کو بچانا اپنے اتحاد کو بچانا اپنے صفوں کو مضبوط کرنا اپنے مراکز کو آباد کرنا تاکہ یہ نوبت یا وہ خواہشیں جو رکھتے ہیں وہ ان کے پوری نہ ہو انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی مسائل ہیں جو وقت کی قلت کی بنا پر رہ جائیں گے اور انہیں بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے دعا گو ہیں خدا ون تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہم بحق اسمك العظیم العظم العزل اجل الاکرم یا اللہ 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 خدا ون بحق اسمائے سنائے خود بحق علیاء بحق رسول اللہ بحق اہل الویت بحق قرآن بحق شہداء بحق صدقین خدا وندہ امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما امت اسلامیہ کو بیداری و شعور عطا فرما دشمنان امت اسلامیہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہی عطا فرما ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما فتنہ تکفیریت کو بانیوں سمیت مہو فرما خدا وندہ بحق محمد وعال محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سیدہ صلی اللہ کی عمر دراز فرما انہیں ہر خطر سے محفوظ فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بنونی دشمنوں کے آنے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما خدا بندہ بحق محمد وآل محمد پہلوان امیر المومنین عزاد داران سید و شہداد جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص سرزمین حجاز میں سعودی عرب میں یمن میں بہرین میں لبنان میں شام میں عراق میں نائجیریا میں افغانستان میں ہندوستان میں جہاں کہیں بھی ہیں بلا خص پاکستان میں ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم و جل اللہ تعالی فرج و شریف کا جل دز جل ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ هو احد اللہ السمن